ملکی محیشت کے آداد و شمار میں حیرہ بھیری اسحاگ ڈار کی چالاکیاں پکڑی گئیں ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی خاور گھومن نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کی نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی پاکستان کی معاشی کارکردگی کے بارے میں جو آداد و شمار دیتی ہے اسی کو فائنل سمجھا جاتا ہے لیکن اسحاگ ڈار کی وزارت میں اس کمیٹی کے ایک سو چھٹے اجلاس میں جب آداد شمار تیہ ہوئے تو اس وقت بتایا گیا کہ پاکستان کی معاشی ترقی 0.29 فیصد پلس میں ہے لیکن اس وقت ورڈ بینک اور آئی ایم ایف کی طرف سے ان آداد و شمار کی سختی سے تردید کی گئی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کارکردگی تو منفی میں ہے اس کو پلس میں کیوں دکھایا جا رہا ہے جس پر اسحاگ ڈار کو غصہ آ گیا اور انہوں نے آئی ایم ایف سے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے خاور گھومن نے انکشاف کیا کہ آج نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کا ایک سو ساتوہ اجلاس ہوا ہے جس کے مطابق سابقہ پی ڈی ایم حکومت کے آخری سال کی معاشی کارکردگی منفی 1.17 فیصد رہی خاور گھومن نے کہا کہ اسحاگ ڈار پر پہلے بھی الزامات لگتے رہے ہیں کہ وہ آداد و شمار میں ہیر پھیر کرتے ہیں اور اب یہ واقعہ ہو گیا ہے تو دنیا آپ کو کیوں سنجیدہ لے اس لیے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں